بیت الخلا میں جانے کے مسنون آدام خلاصاں اور دعا رفعہ حاجت کی طلب میں بغیر وجہ کے تاخیر سے پرہیز کریں بیت الخلا میں جانے یا رفعہ حاجت کے لیے بیت الخلا کے علاوہ علاقوں میں جانے کے لیے مسنون آدام ملتے جلتے ہوں گے بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھا جائے گا لیکن داخل ہونے سے پہلے مسنون دعا کے الفاظ ادا کر لیے جائیں گے بیت الخلا میں داخل ہونے کے بعد کسی قسم کے ذکر تسبیق قرآن کی آیات احادیث کو دہرانے سے شدید پرہیز کریں وسوسوں سے اجتناب کریں اگر بسم اللہ وضو سے پہلے پکارنا لازم ہو تو زبان سے نہیں دل میں پکارا جائے گا بیت الخلا کے دوران کسی سے گفتگو کرنا بات چیت کرنا ناپسندیدہ ہے مجبوری کے علاوہ گفتگو سے پرہیز کریں موبائلز، متعلیہ، رسالے، قطب، لکھی ہوئی چیزوں کو اندر لے جانے سے بھی پرہیز کریں پردے اور خلوت کا احتمام کریں سطر اور حیاء کو لازم رکھیں تعمیر شدہ بیت الخلا میں اگر ممکن ہو تو قبلے اور بیت المقدس کی طرف چہرے اور پیٹ کرنے سے پرہیز کریں سنت کے مطابق بیٹھ کر رفائی حاجت کرنے کا احتمام ذہن نشین رکھیں مجبوری کی حالت میں کھڑے ہونے کے طریقے کو اپنانے کے دوران چھیٹوں سے پرہیز کرنے کا احتمام ذہن میں یاد رکھیں رفائی حاجت کے بعد پانی سے استنجہ کرنا اور ہاتھ دھونا اور وضو بھی کر لینا سنت سے ثابت ہے پاک پانی یا پانی میسر نہ ہونے پر ڈھیلوں کو استنجہ کے لیے وطر کی تعداد میں استعمال کریں نکلتے وقت دائیاں پاؤں باہر رکھ کر دونوں دعاوں میں سے کوئی ایک دعا ادا کریں بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اللہم انی اعوذ بکا اعوذ بکا من الخبس والخبائث والخبائث باہر نکلنے کی دعا غفرانکا غفرانکا دوسری دعا الحمدللہ اللہ اللہزیب الحمدللہ اللہ اللہزیب اذهب 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 اعنی الاذا اعنی الاذا وعافانی وعافانی واقعی 1 موسیقا موسیقا